السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کے الیکٹرک کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات دینا چاہتا ہوں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو فیلوز آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے الیکٹرک کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی کیا کیا ڈاکیمنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا اوریجنل سی این ای سی ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد دو ویٹنسز کے این ای سی کوپیز پھر آپ کے گھر کے اوریجنل ڈاکیمنٹس اور دو فوٹوگرافز چاہیے ہوگی کوشش کریں کہ اپنے ساتھ چار فوٹوگرافز لے کے جائیے بیک گراؤن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے پروپٹی کے داکیمنٹس کی کوپیز کرا کے ضرور لے کے جائیے گا اپنے این ای سی کوپی ویٹنسز کی کوپی کیلکٹرک کا نیو کنیکشن کا فارم آپ کو فری میں وہیں کنزیومر سینٹر سے مل جائے گا فارم کو اچھے طرقی سے پڑھ لینے کے بعد اس کو پورا فل کرنا ہے انڈر ٹیکی کا جو فارم ہے اسے ہنڈرڈ روپیز کے سٹیم پیپر پر پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے گا اس کے بعد بل ترتیب جیسے چیزیں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اسی طرح اس کے ساتھ اٹائچ کرنا ہے اور اپنی دو فوٹوگرافز اوپر کلپ کے ساتھ لگا دینی ہے اس کے بعد سارے ڈاکومنٹ کسٹمر کیئر والے ریپریزنٹیو کو دے دینے ہیں انہوں نے سارے ڈاکومنٹ کی جانچ پرسال کرنے کے بعد ان ڈاکومنٹ کی فوٹوگرافز کشنی ہیں فوٹوگرافز کشنے کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ کے آپ کو ایک ٹکٹ نمبر دے دیں گے اس ٹکٹ نمبر کو اپنے پاس سمال کے رکھئے گا کیونکہ وہ یقین فیوچر میں آپ کا نیو کنیکشن کا وہ نمبر ہے جو آپ کال آٹ ہو چکا ہے اور اس کے حساب سے فردر آپ کے موبائل کے اوپر میسیج آئے گا اس فیڈیو میں ان لوگوں کے حوالے سے میں معلومات دیتوں جن کے والدین انتقال فرما چکے ہیں یا جن کے پراپرٹیز ان کے والدین کے نام پر ہیں ان کو اگر نیو کنیکشن لینا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا ان کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ ایک ایفارسی بنوانا پڑے گا جو بھی ان کے والد یا والدہ کا ڈیٹ سیٹفیکٹ ہونے چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ان کو ان کے شناختی کارڈ آئینلز اور اس کی کوپیز وہ چاہیے ہوں گی اور اس کے علاوہ جو بھی ڈاکومنٹس جیسے کہ آپ کا آئینل اینائی سی آپ کے وٹنسز کے آپ کے پراپرٹی کے پورے ڈاکومنٹس آئینل ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ اس کو سین کر کے دیکھنے کے بعد واپس کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کے بغیر آپ کو نیا کنیکشن کے لئے پرمیشن نہیں دیں گے تو اپنے ساتھ آئینل ڈاکومنٹس ضرور لے کے جائیے اس کے علاوہ آئینل اینائی سی ضرور لے کے جائیے ایفارسی آپ کو کسی بھی نادرہ سے تھاؤزن روپیز میں بن جاتا ہے سیم ڈے مل جاتا ہے اس کے لئے آپ کو سب کے اینائی سی فیملیز والوں کے اینائی سی دکھانے پڑھیں گے اس کے انگیز وہ آپ کو ایفارسی بنا کے دے دیں گے اگر آپ کے ایفارسی بناوا ہے تو اس کی کوپی آئینل سب ضرور لے کے جائیے گا اس کے علاوہ اپنے والدین کا انتخال فرما گیا ہیں دیت سرٹیفیکٹ ضرور لے کے جائیے گا آئینل بھی لے کے جائیے گا کوپیز بے ضرور لے کے جائیے گا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سب کی کوپیز ضرور کروائیے گا کیونکہ اس کے لئے پھر دوبارہ چکل لگانا پڑتا ہے اس کا بھی سیم پروسیجر ہے یہ سارے ڈاکومنٹس جامع کرانے کے لئے آپ کو کسٹمر کے پاس جانا پڑے گا اس کو سارے ڈاکومنٹس دیکھنے پڑیں گے وہ ڈاکومنٹس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد ان کی پچر سکیچیں گے پچر سکیچنے کے بعد وہ آپ کے اورجنال ڈاکومنٹس آپ کو واپس کر دیں گے اس کے بعد وہ آپ کو ایک ٹکٹ نمبر عیشو کر دیں گے اور وہ ٹکٹ نمبر آپ کا نمبر ہوگا جس سے آپ کمیونکیشن کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنے دن میں لگ جائے گا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کا موبائل پر میسیج آئے گا جس میں آپ کا سیم ٹکٹ نمبر منشن کیا گیا ہوگا تو ویورز میری ویڈیو کا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی محبت کی وجہ سے یہ میں ویڈیوز بنا پا رہا ہوں امید کرتا ہوں ویورز اس ویڈیو سے آپ کو بہت تک معلومات فرام ہوئی ہوگی اور اس سے آپ کو نیا کرنکشن لینے کے لیے آسانی ہوگی باقی کوئی بھی کسی قسم کی سوالات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم